اسلام علیکم میرے بھائی تو آپ سب کیسے ہیں تو دعا کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ بھائی ہم کو ایکسل فٹنگ کرنا سکھائیے تو اس کے اوپر آج میں ویڈیو بنانے والا ہوں اور آخری کے لاشٹ ویڈیو میں میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا ان کا تو اب ہم آج سیکھیں گے کہ ایکسل اور بیرنگ کو کیسے فٹنگ کرنا ہے تو یہ جو ہمارا بیرنگ ہے یہ باسٹھ یورو پانچ کا بیرنگ ہے ٹھیک ہے اور ان بی سی کا بیرنگ ہے ان بی سی جو کوئلٹی ہوتی بہت ہی اچھی کوئلٹی ہے اس کو آپ یوز کرا کریے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو مارکٹ میں 90 روپے کا آپ کو بیرنگ مل جائے گا ٹھیک ہے 90 سے 95 روپے تک کے مل جائے گا اچھی کوئلٹی ہے فرسٹ کوئلٹی تو نہیں ملے گی مگر یہ ہے کہ کوئلٹی ہوگی اور یہ جو ہمارا بیرنگ بیٹھتا ہے دیکھیں یہاں تک کے بیٹھے گئے کھانچہ بنا ہوا ہے مانگوٹھے کی مدد سے دکھا رہا ہوں آپ کو تو وہاں تک کہ آپ کو بیٹھانا دیکھیں ایکسل کے نیچے آپ کو کچھ رکھ لینا ہے جیسے کہ میں نے دیکھیں اس کی پیکنگ رکھ لیے ان بی سی کی اور اوپر سے پیپ کی مدد سے اس کو آپ کو ٹھوکنا ہے تو اس کو پیپ کی مدد سے ہاتھاوڑے کی مدد سے اس کو ٹھوک لیں گے اور جہاں تک کہ وہ کھانچہ بنا ہوتا ہے وہاں تک کہ آپ بائرنگ کو بیٹھا لیں گے اور یہ جو ہمارا بائرنگ لگا ہوتا ہے وہ 62,05 ہوتا ہے ٹھیک ہے 62,05 تو اب اس کو ایکسل کو ہم اس کے اندر ٹھوک دیں گے اور سب سے مین پوائنٹ یہ ہے جب آپ اس کو ٹھوکو گے تو یہ پورا اندر نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا اندر نہیں جاتا ہے کبھی آپ ایکسل اپنے ہاتھ سے لگاؤ میری ویڈیو دیکھ کے اور اس کو ٹھوک دے رہا ہو تو بھائی وہ پورا اندر نہیں جائے گا دیکھیں ہلکا سا باہر نکلا رہتا ہے ہلکا سا باہری رہے گا وہ پورا اندر نہیں بیٹھتا ہے تو اس چیز کا آپ کو خاص کر کے دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے چار بولڈ اس میں لگے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تیرہ نمبر تیرہ نمبر نیٹ بورٹ ہمارے لگے ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کو لگانا ہے اس کے بعد اوپر سے ڈرم پلیٹ کو ہمیں بیٹھا لینا آرام سے اس میں تیرہ نمبر نیٹ بھی لگے ہوتے ہیں تیرہ نمبر نیٹ بولڈ دونوں لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار بولڈ ہمارے لگے ہوتے ہیں تو چاروں بولڈ کو ہمیں لگا لینا آسانی سے پہلے چاروں کو فسائیں گے اس کے بعد ٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو پہلے چاروں بولڈ کو ہم اچھے سے فسا لیں گے دیکھیں ہم نے چاروں بولڈ کو اس کو فسا لیا ہے اور یہ ایک بھائی ہمارے ہیں ان کا نام میں ابھی آخری ملوں گا ویڈیو میں تو انہوں نے کمنٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہم کو ایکسل لگانا سکھائیے ٹھیک ہے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ آخری میں میں بتانے والا ہوں کہ کس نے جائے کمنٹ کر رہا تھا تو دیکھیں میں کتنی اچھے سے اس کو ٹھوک کے اور دیکھیں پیچھے سے تیرے نمبر نیچ میں نے لگائی ہے اور اوپر سے میں پانے کی مدد سے ٹائٹ کر رہا ہوں کیونکہ رنچ سے ٹائٹنگ نہیں آتی ہے پانہ آپ لے سکتے ہیں پانے سے اچھے سے ٹائٹ کریے اس کو چاروں بول لوگ اچھے سے ہم ٹائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں ان کے جو بریکشو لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں آپ حالت دیکھیں کنڈیشن کتنی خراب ہو چکی ہے یہاں تک کہ کھانچے بھی گھز گیا ہے یہاں تک کہ جو کھانچے اس میں بنے ہوتے ہیں بریکشو میں وہ بھی ہمارے گھز چکے ہیں بھائی نے اتنا چلایا اتنا چلایا کہ اس کے کھانچے دھکے گھز دیئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو جب کام کرنا ہے تو صفائی بہت اچھے سے کرنا ہے اور دوسری بات میں بتا دوں دیکھیں بھائی نے کہا تھا کہ بھائی اس میں ایکسل لگا دیجئے اگر ایکسل خراب ہے ٹھیک ہے تو ایکسل تو دیکھیں میں ابھی لگانے پہ آ جاؤں گا تو دو سے تین میٹ میں میں ان کا ایکسل لگا کے فٹنگ کر دوں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی میں نے اس کو صفائی کر دیا اب یہاں پہ میں نے دیکھیں گریس لگا دیا اچھے سے اور ابھی میں دیکھیں ان کی کمانی میں بھی ایل ڈالنے والا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو بش کے اندر یہاں اچھے سے ال ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو بات ہوئی تھی ایکسل لگانے کی مگر میں ان کی سروسنگ بھی کرے دے رہا ہوں ساتھ ساتھ دیکھیں سروسنگ کیسے ہوتی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور ایکسل کو میں نے کیسے فٹنگ کر رہا وہ بھی آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اور باقی میں انشاءاللہ وائرنگ کی بھی ویڈیو ڈالتا رہوں گا پوری وائرنگ کرنا سکھاؤں گا موٹر کو ریپیر کرنا سکھاؤں گا ابھی فیلال آج میں ایکسل لگانا آپ کو فٹنگ کرنا سکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے گا اور آخری میں میں بتاؤں گا کن بھائی نے مجھے کمنٹ کر رہا تھا ان کا پوسٹر بھی میں لگانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہم بریکشو ڈالنے والے ہیں وہ سی وائے کے ڈالیں گے بریکشو 160 ایم ایم کے بریکشو ہیں یہ اور زیادہ مہنگے بریکشو نہیں آتے ہیں یہ آپ کو ڈبا ایک سو اسی ایک سو پچاسی روپے میں آپ کو مارکٹ کے اندر مل جائے گا تو بھائی یہ اوور سائز کے تھوڑے بریکشو ہوتے ہیں جیسے آپ کا ڈرم وغیرہ بھی کٹا ہوتا ہے تو اس پہ بھی اچھے کام کرتے ہیں خیر خراب جلدی ہو جاتے ہیں مگر کام کرتے ہیں یہ مان کے چلیے کہ چار پانچ مہینے چھ مہینے اگر آپ آرام سے چلاتے ہیں تو چل جاتے ہیں یہ آپ کے ایک سو اسی روپے کے بریکشو تو سب سے ضروری چیز یہ ہے ان بریکشو کے اندر کہ جب آپ بریکشو کو لگاؤ گے تو یہ چسمہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس چسمے کا آپ کو خاص کر کے دیان رکھنا اور اس کے اوپر سب سے مین چیز یہ ہے کہ لاک یہ ہماری دیکھیں دو لاکے ہیں اس کو لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ لاکوں کو نہیں لگایا تو اس سے پرابلم کیا ہوگی جب آپ بریک کس کس کے مارو گا تو یہ بریکشو باہر نکل آئیں گے جس سے کیا ہوگا جب ہم اپنے ڈرم کو لگائیں گے تو ڈرم میں یہ لڑائیں گے جا کے جس سے کیا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گاڑی چلاتے ہو اور بریک مارتے ہو تو کبھی کٹ 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 کی آواز آتی ہے آتی ہے نا تو کٹ کٹ کی جو آواز آتی ہے یہ بریکشو جا کے ڈرم میں لڑنے لگتے ہیں اس وجہ سے آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لاکوں کو لگانا بہت ضروری ہے اور لاکھ ہم نے دیکھئے اس پر دونوں لگا دی ہیں اور اس کے بعد ہم اچھے سے یہ ڈرم پلیٹ کو دیکھیں ڈرم کو اچھے سے صفائی کر لیں گے دیکھیں میں کتنی اچھے سے ایک ایک چیز کو پوچھ رہا ہوں کیونکہ صفائی بہت ضروری ہوتی ہے اور یقین مانی ہے کہ میری دکان جو کھلتی ہے اللہ کا کہ لوگ کسٹمر جو ہیں میرے اتنے اچھے ہیں اتنا مجھے مجھے ملک میرے کام کو پسند کرتے ہیں کہ وہ نو بجے ساٹھ بجے سے دکان پر آکے بیٹھے آتے ہیں اور میری دکان کھلتی گیارہ ساڑھے گیارہ کے بیچ میں مگر وہ بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں میں کام یہی کروا کے جاؤں گا مجھے کام یہی کا اچھا لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی گاڑی میں مجھے صرف ایکسل لگانا تھا مگر ایکسل کے ساتھ ساتھ میں نے پوری گاڑی کی سروسنگ بھی کر دی ادھر والا سٹوڈنٹ ہمارا پہیاں بنا رہا ہے اور ادھر والا میں اس پہیے کو فٹنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سکا سکوں ٹھیک ہے تو اس پہیے کو دیکھیں ہم فٹنگ کر لیں گے اور اس میں سب سے مین چیز ہے چابی لگانا جو چھوٹی سی ہماری چابی ہوتی ہے دیکھئے میں لگا رہا ہوں تو اس چیز کا خاص کر کے دیان لکھنا اگر آپ نے چابی نہیں لگائی تو پہیاں ہمارا نہیں ناچے گا صرف ایکسل ناچے گا ٹھیک ہے آج کل موسم اتنا خراب چلنا ہے کہ نزلہ جکھام بہت ہو گیا بولنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میں موٹر کی کنٹرولر کی ساری ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں اسٹاگرام پہ فیس بک پہ ڈال دی ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پہ تو بھائی اللہ کا شکر ہے کہ چینل بھی ہمارا منوٹائز ہو چکا ہے آپ وہاں جائیے دیکھئے اور آپ کو اچھے لگے تو کوئی چارج نہیں لگتا باقی وہاں پہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور میرا نام وہاں پہ بھی آقی بھی رکشہ ریپیرنگ سینٹری آقی بھی رکشہ ریپیرنگ ڈالیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو فیس بک پہ میں مل جاؤں گا اور باقی یوٹیوب پہ بھی ہے تو ابھی یوٹیوب پہ میند چل لیے باقی دیکھیں اس کو ہم تیس نمبر پانے کی مدد سے اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے اور بہت اچھے سے آپ کو پہیئے کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے تاکہ یہ ڈھیلا نہ رہے تو اس کو میں نے دیکھیا اچھے سے ٹائٹ کر لیا اب اس کے اوپر یہاں چیرہ پین رکھی دی چیرہ پین کھو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ لاو میں نئی لگا دیتا ہوں تو میں نے دیکھئے نئی چیرہ پین یہاں پہ لگا دی ہے اور کیمنٹ ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ کو آج میں نے جو ایکسل کا طریقہ بتایا ایکسل لگانے کا کیا آپ کو اچھے سے سمجھ آیا نہیں آیا یا مجھ سے کوئی کمی رہ گئی یا کوئی گلتی ہو گئی مجھ سے سمجھانے میں تو اس بارے میں بھی آپ بتائیے گا تاکہ آپ لوگوں کی گلتیوں سے میں آگے بڑھوں اور اس کو سیکھوں اور اچھے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو میں کچھ نولیج دے سکوں ٹھیک ہے اور جس بھائی نے کمنٹ کر رہا تھا ان کا نام ہے میں بتانے والا ہوں دھیان سے دیکھے گا ان کا نام ہے اجیراج ٹھیک ہے اور ترپل زیرو ہے اور تین آخری میں تو اجیراج ہے ان کا نام تو باقی آپ لوگ بھی کمنٹ کیجئے آپ لوگ کا بھی نام میں ویڈیو میں لینے والا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ بہنیاں دیکھ سکتے ہیں کتنا فری ناصلہ ابھی تک کے لئے